ہم بنانی جا رہے ہیں ڈال کی روٹی ہمارے ہاں یہ بڑھنی کہلاتی ہے اور آم کے موسم میں گرمیوں کی خاص سوگات ہے اور ضرور بنتی ہے ہر گھر میں بنتی ہے جو لوگ اس کو بناتے ہوں گے اس کو جانتے بھی ہوں گے واقف ہوں گے کیا چیز ہے اور جب آم کا موسم آتا ہے تو یہ ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور اس کی دعوتیں ہوتی ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں اس میں ہمیں چاہیے چنی کی دال میں نے لیے ایک کپلی ہے آپ اپنے گھر کے حساب سے لے لیجے میں نے اس کو دھو کے اچھی طرح واش کر کے اس میں اور اس کو پندرہ منٹ سے آدھے گھنٹے کے لیے آپ بھگو دیں آپ کے پاس زیادہ تائم ہے زیادہ دیر کے لیے بھگو دیں اور اس میں میں نے پانی ڈالا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون کے قریب زیرا اور ایک ٹی سپون کے قریب کٹی میرچ اور ایک ٹی سپون کے قریب ادرک لسن ایک ٹی سپون کے قریب زیادہ اپنے ٹی سپون کے قریب زیادہ اپنے ٹی سپون کے قریب زیادہ کیونکہ باہد میں بھی اس میں سپائس جائیں گے تو آپ دیکھ لیجے تو بھی ہم ڈالتے ہیں ادھرک لسن اپنے ٹی سپون کے قریب زیادہ اپنے ٹی سپون کے قریب زیادہ پہنچا ہم کھلی میں جب نہیں دوں گی آپ چاہے تو کھر میں بنا لے آپ چاہے تو آپ پتیلی میں بنا لے اس پفزین پون کے AMD سپنا چاہیں گا جب ہم گلہ دینا ہے مجھے گھنس دام کو اپنے شامل کر دییا ہے اور اب اس کو میں دال کرنے تک پکاؤں گی اور اپنی کوکر پہ ہے آپ کے آپ کے پاس جس طرح کا بھی کوکر ہے ہر کوکر اپنا اپنا ٹائم لیتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا اپنا پانی کا حساب یہ جو میں نے دو کپ پانی اس میں ڈالا ہے میرے کوکر میں کم ہی لگتا ہے اور بہت جلدی ہو جاتا ہے تو اس کو کرتے ہیں گلاتے ہیں پھر میں آپ سے ملتے ہیں جب تک ہماری دال ہو رہی ہے جب تک ہم آٹا کون لیں گے اور آٹا جو ہے وہ سمپل گونے گے گا سادہ آٹا جو ہوتا ہے گھر کا اور اس میں جو ہے وہ آپ نمک ڈال لیجئے گا آدھا چمچ اور ٹائٹ آٹا کون دی رہے گا جیسے ہم کوئی بھی چیز بھرنے کے لیے آٹا گونتے ہیں تو تھوڑا سا درمیانہ آٹا ہوگا یعنی سخت بھی ہوگا اور نرم بھی ہوگا بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوگا بہت زیادہ نرم کی طرف نہیں ہوگا تو میں نے گون لیا ہے وہاں پہ اور گون کے رکھ دیا ہے اس کو ریس دینے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ میں اس کو ریس دوں گیا آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ میرے پاس ٹائم ہے تو جتنی دیر ہوگا اتنی دیر کے لیے میں نے رکھا ہے یہ ہمارا ہو گیا ہے دیکھیں یہ دال اس طرح کی ہماری گلی ہے تو اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں نے نمک اپنے ٹیسٹ کو ہی ساپ سے ذرا تھوڑا سا اکتا ہوا نمک ہوگا تو میں پہلے اس میں بگڑ چھمچ نمک ڈالنے گی آپ دیکھ لی جائے آپ کو کمیہ زیادہ جس طرح رکھنا ہو کیونکہ روٹی میں نمک اچھا کھلتا ہوا لگتا ہے لیکن اگر آپ کے یہاں تیز نہیں کھایا جاتا تو اپنے پسند کے مطابق دیکھ لیں اور ہم اس کا پانی جہر وہ ڈرائے کریں گے اور پھر اس کے بعد اینڈ میں کیا چیزیں ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر میں وہ ڈالچینی اور گرم مسالہ یا جو بھی سپائسیں اس وقت ڈالتوں گی تو ان کی خوشبو اڑ جائے گی اور بیسکل اس کی خوشبو کاؤنٹ کرتی ہے تو ہم اس کا پانی اڑاتے ہیں پھر پانی اڑانے کے بعد میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتی ہوں کہ کتنا پانی کم ہوگا تو ہم اس میں دوسرے سپائسیں اٹ کریں گے چمچ کی مدد سے میں نے دال کتنی گھوٹ لیا ہے اب میں شایئے ایسے ہی اسے کرتے رہیں گے یہ گھوٹتی جائے گی اور پانی سوکتا جائے گا تو اب آپ اس کو پانی سکھا لیں گے میں نے کچھ دانی دال کے ایسے رہن دی ہیں کہ پتا چلے کہ بھائی دال بھی ہے یہ پاس سرسوں کا تیل ہے تقریباً آپ نے جو لیا ہے یہ میں نے جتنا لیا ہے یہ کوٹر کپ سے کم ہے یہی میجک ہے اس کا اور اب اس میں میں پانی ملا ہوں گے اور آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا ہے اس سے سارا فلیور چینج ہو جائے گا دیکھئے تھنڈا پانی لیں گے سادہ جو روم ٹیمپریچر میں ہوتا بہت گرم نہیں ہونا چاہیے اور یہ پانی ڈالیں گے اس میں اور اس کو اس طرح پھینٹیں گے ہمارے ہاں کھانا سرسوں کے تیل میں ہی مسترڈ آئل میں ہی پکتا ہے بہت سے گھرانوں میں نہیں اس کا مال ہوتا لیکن ہمارے ہاں اسی میں کھانا پکتا ہے اس کی ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح کا لگ رہا ہے بلکل گھی کی شکل کا لگ رہا ہے بلکل گھی کی شکل کا لگ رہا ہے اور اس کو ہم بنا کر رکھ لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے پھیٹ لیا اس کو میں سائٹ پہ کر دوں گی اگر آپ نے کارٹر کپ تیل لیا ہے یہ ہے کہ آپ کتنے پراتھے بنا رہے ہیں پھر آپ اسے حساب سے کریں گے اگر آپ چھے چمج بڑے چمج جو ٹیبل سپون کہلاتے ہیں اگر وہ آپ سرسوں کا تیل لیں گے مسٹرڈ آئل تو پھر آٹھ ٹیبل سپون یا دس ٹیبل سپون اس میں پانی جائے گا پھر اس کے بعد پھٹا گرم پانی مت لی جائے گا تو جب آپ اس کو پھٹیں گے تو وہ دیکھیں گھی کی طرح سے آپ کو ایک دھوکہ دینے لگے گا بس یہ اس کو ہم ایک سائٹ پہ کریں گے اور باقی پھر ہم اپنی پریپیشن شروع کرتے ہیں روٹی بنانے کی یہ دیکھیں یہ جو میرا دال تھی جس کا جو میں نے مکسر بنا کر رکھا تھا ہمارے یہاں دال کا پوراں کہلاتا ہے آپ کیاں جو بھی کہلاتا ہوں یہ اس طرح بنا دیتے ہیں بہت ہی سمپل ہے کوئی بھی انگریڈین کم یا زیادہ نہیں کرنا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ملانی ہے جو کھانے کا مزہ ختم کر دے تو یہ اس طرح ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اس میں بھی بس یہ بیسک مسالے کے ساتھ جائے گی کیونکہ یہی جب یہ سرو ہوگی تو اس میں جب مختلف چیزیں آئیں گی وہ اس کا ذائقہ بڑھائیں گی اگر اس میں ہی ہم مسالہ اور چیزیں تیز کر دیں گے یہ بلکل ہی میڈیم ہے اس پائسے کے جو روٹی کے ساتھ چلا رہے گا نمک بھی بہت مناسب ہے میرچ بھی گرام مسالہ بھی وہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ اگر آپ بہت ہی تیز پسند کرتے ہیں تو وہ ایک الگ کہانی ہے باقی یہ بلکل ہی میڈیم ہر کوئی کھبچے بڑے سب شوق سے کھا سکتے ہیں پہلے ہم اس کی ایک پیڑا بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جیسے بھرائی کے لیے کوئی آلو ہے یا کوئی اور بھی چیز بھر کے بناتے ہیں بلکل اس طرح پیڑا بنائے گا اسے ہلکا ساپ نامک ڈالتے ہیں جب ہم روٹی چنتے ہیں تو ہمیں دیہان رکھنا چاہیے دیہانا چاہیے کہ بیچ سے زرہ سا کم ہم اس کو چنتے ہیں تو زرہ پھونے خوبی حصہ بھی چندگی بھر ہے بھر ہے زرہ سا پھیکی بھپنی بڑھاتے جا بیچ بھر ہے بیس موٹا ہوتا ہے تو وہ روٹی پھٹتی نہیں ہے پسند کے حساب سے اس میں جو بھی چیز بھرنی ہو اپنی پسند کے حساب سے بھر لیں گے مناسب رکھیں گے اتنا بڑا ایک لیموں کے سائز سے بڑا تو اچھا رہے گا اس کا چنائی کرتے رہیں گے ہم ایسے یہاں لاکی اس طرح اس طرح ایک ایک کونہ پکڑ کے اس طرح اس طرح اور یہ اس طرح ہم اچھی طرح بند کر لیں گے میکشور کریں گے اچھی طرح بند ہو جائے اس کو بیل لیں گے بس ہم روٹی کی طرح آم بڑھائیں گے بعد میں بیل آن کا استعمال کریں گے ہم نے ایک روٹی بیل لیں اس کو اٹھا پٹک کے وہ اوپر نیچے کر کر کے نہیں بنانا ہے بس جس طرف ہے اسی طرف بنانا ہے یہ دیکھیں اور اس کو میں اب توے پہ ڈالتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے توے پہ ڈال دیا تو ہم اس کو بنائیں گے جس طرح آپ آلو کی روٹی یا کوئی بھی روٹی پکاتے ہیں جو بھر کے پناتے ہیں بلکل وہی سنپل فارم اس طریقے سے بنے گی کوئی نیا طریقہ نہیں اس کے اندر بس کچھ ٹپس ہیں کچھ چیزیں ہیں توڑا سا ڈیفرنٹس ہوتا ہر گھر میں کہ کس طرح بنانا ہے تو اسی طرح بنانا ہے تو اسی طرح بنانا ہے اب یہ جو ہم نے سرسوں کا تیل اور پانی ملا کے رکھا تھا اس کو ہم چلا لیں گے کیونکہ تیل اوپر آ جاتا ہے پانی نیچے بیٹھ جاتا ہے تو یہ ہی اس کے اندر ماجیک ٹویسٹ ہوتا جو ہی ہم لگائیں گے جب آپ یہ لگا کے کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بلکل ہی ڈیفرنٹ فلیور اس کا بن جائے گا اگر آپ کوئی کوکنگ آئل ہو گھی لگائیں گے تو اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کو ٹین کریں گے میک شور کریں کہ آپ اس کو چلا کے ڈالیں ٹھیک ڈاڑ asked ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیفرن o ڈیفرین ہر طرف سے کنارے اچھی کرسکنا اس کو اٹھا کے دوسری طرف سے سیکھنے کے یہ ہماری تیار ہو گئی ہے احتیاط رکھئے گا اگر کنارے سائیڈوں سے کھل جانے کا ڈر ہوتا ہے اگر کھل بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں نہیں دیہان دیہان سے بس کام کیجئے اس طرح آپ دبا دبا کے آپ اس کو سیکھ لیں یہ تیار ہو گئی ہے میں آپ کو دوسری دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے کام کرنا ہے اتنی زون سے نہیں دبانا ہے کہ سائیڈیں کھل جائیں اور پھٹ جائے روٹی اور میک شور کریں کہ آپ کا جو بیسن ہے وہ سوکھا ہوا ہو یعنی جو اس کا یہ میں نے بیسن کہہ رہی ہوں چنا جو ہے یہ جو ہم نے بنایا تھا مکسچر یہ گیلا نہ ہو ویسے تو چنے کی دال جب سوکتی ہے تو کھدروتی طور پر جو اس کو تھوڑا بہت مائسچر ہوتا ہے وہ وہ بھی سوک لیتی ہے لیکن میک شور کریں کہ اتنا نہ ہو کہ وہ بلکل لائی کی طرح ہو جائے روٹی کے نشانی ہے کہ جب روٹی اوپر سے اپنا کلر چینج کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو نہیں پتا ہے تو اس کا مطلب ہے پیچھے کی سائیڈ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کچھ کچھ گری گری سی کچھ اس طرح سی نظر آنے لگتی ہے ویسے جب آپ ڈالتے ہیں تو سفید ہوتی ہے اور اب ہم اس کو پلٹتے ہیں یہ دیکھیں اب پھر ہم اس میں وہی عمل کریں گے اس کو ہلا کے اچھی طریقے سے جو یہ ڈال لیں ہیں ہم نے بنا کے رکھا تھا سرسوں کے تیلا پانی کا بار بار اس لیے آپ کو بتا رہی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ذہنے میں رمائنڈ ہو جائے کہ ہی کیا لگا رہی ہیں بھول جاتا ہے آدمی کو بھول جاتا بھول جاتا محن دین بھول جاتا ملتے ہیں آنچ سے زیادہ تیز نہیں ہوگی تیز سے زیادہ سی کم ہوگی یعنی بلکل جس لوگ ہے اس سے زیادہ لکھیں تاکہ یہ آرام سے پک سکے اور اچھی طرح ہر طرح کلر آسکے پس اس کو کلٹ دیں یہاں ہی دیکھیں تیار ہو گئی ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہوں باگی کی تیار کر لیتے ہیں دیکھیں یہ ریڈی ہے اس کو پلین یوگرٹ سادھا کیمہ ہے کیمہ کی میری ریسپی پڑی ہے یہ آم کے ساتھ جب یہ آم کا موسم آتا ہے کچھ خٹاس کچھ مٹھاس ایک انوکھی سی دنیا میں ہی آپ کو لے کے جائے گی تھوڑا نمکین تو یہ بہت ہی بیلنس ایک طرح کی دیش ہے اور گرمیاں ہوں آم اور روٹی ہو تو پھر کیا چاہیے تو پلیس ہمیں بتائیے اس کو بنائیے اور ہمیں بتائیے کمینٹس باکس میں کہ یہ آپ کو کیسا لگا تھنکس بہت بچے